موسیقی یہ ریوز رنبش اردو کی آواز ہے آج چھ جولائے پیر کا دن اور سال دو ہزار پیس ہے اور آپ کا میزبال ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی ہر نائک کے علاقے زردالوں میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے ایک چک پوسٹ پر حملہ کیا ہے اور وہاں قریب ہی واقعہ ایک پہلاکان کو بھی آگ لگا دی ہے قابض پاکستانی فورسز نے کیج کے علاقے شاپک سے کراچے سٹوک ایکسٹینج پر حملے کرنے والے فدائی شہیز سراج کونگر کے دوبائیوں کو بھی لاپتہ کیا ہے بندبستی پاکستان سندھ میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر دستی بم حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری سندھو دیش ریولیشنری آرمی نے قبول کی ہے شام میں سرکاری فورسز اور دائش کی جنگ جنگوں کے درمیان جڑپوں میں اسی سے زیادہ افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں یہ تیچند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں ہر نئے کے علاقے زردالوں میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس میں قابض فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی اطلاع ملی ہے جبکہ اسی علاقے میں مسلح افراد نے ایک کوئلہ کان پر حملہ کر کے اسے نظراتش کرنے کے بعد وہاں کام کرنے والی دو ذمہ داروں کو اپنے ہمراہ لے گئے ہیں اطلاعات ہے کہ دو دن قبل بولن کے علاقے چھپر لیٹ میں مسلح افراد نے لیوی ستھانے پر حملہ کر کے وہاں موجود اسلحہ گولہ بارود اپنے ہمراہ لے گئے ہیں پنجگور کے مرکزی شہر سے بڑی تعداد میں قابض پاکستانی فوج کے قافلے پروم کی جانب سے روانہ ہوئے ہیں قافلے میں فوجی ٹرکوں سمیت خفیہ اداروں کی صرف گاڑیاں اور مقامی ڈیت اسکار کے کارندے بھی بڑی تعداد میں دیکھے گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں فوجی قافلے کی پروم روانگی سے خادشہ ظاہر کیا جا رہا ہے قابض فوج پروم اور اس کے گردنوہ میں وسیع پیمانے پر آپریشن کرے گا قابض پاکستانی فوج نے 29 جون کو دو افراد کو کیج کے علاقے شاپک سے حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے کراچی سٹاک ایکسچنج پر حملے کرنے والے فدائی شہید سراج کنگر کے بھائی ہیں جن کے شناخت شریف اور شکیل کے ناموں سے ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق ان دونوں بھائیوں کو پاکستانی فوج نے کراچی سٹاک ایکسچنج کے حملے کی کچھ دیر بعد حراست میں لیا بلوچ لبریشن آرمی نے نامالو مقام سے اپنے میڈیا چینل حقل میں پاکستان اسٹاک ایکسچنج حملہ آوروں کی ایک ویڈیو جاری کی ہے بارہ منٹ طویل اس ویڈیو میں چاروں حملہ آور تسلیم بلوچ، حیزاد بلوچ، سلمان حمل اور سراج کنگر نظر آتے ہیں نامالو مقام پر فلم آئے گئے اس ویڈیو میں مضاحمت کاروں کو بی ایل اے مجید برگیٹ کے روایتی وردی میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے مضاحمت کاروں کو ایک فوجی تربیتی میدان میں سخت تربیتی مراحل سے گزرتے اور حملے کی تربیت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ویڈیو کے آخر میں اسٹاک ایکسچنج حملے کے آپریشن کمانڈر سلمان حمل بلوچ کو بلوچی میں بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے مجید برگیٹ کے وردے میں ملبوس چاروں مضاحمت کاروں کے ہمراہ بیٹے سلمان حمل اپنے پیغام کا آغاز ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ستر سال سے پاکستان بلوچستان پر قبضہ کرنے اور ہمارے وسائل لوٹنے میں ملوث ہے اب پاکستان نے بلوچ وسائل کے لوٹ مار میں چین کو بھی شامل کر لیا ہے اس لیے اس استحصال کے خلاف بغاوت ہر بلوچ پر فرض ہو چکا ہے اور بلوچ قوم کو بغاوت کا قانونی جواز حاصل ہے اپنے حملے کا مقصد بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آپریشن کا بنیادی مقصد بلوچ وسائل کے لوٹ مار کو روکنا ہے سلمان حمل انسانی جانوں کا زیاء کے بارے میں مجید برگیٹ کا موقف بھی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انسانی جانوں کا ناحق زیاء بلکل نہ ہو نہ صرف یہ آپریشن بلکہ عموم طور پر بھی تحریک میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عام شہریوں کو نقصان نہ ہو سلمان حمل اپنے پیغام میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں یورپی یونین اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نام لے کر تنقید لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے عالمی علمبرداروں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بلوچ نسلکشی اور بلوچ وسائل کے استحصال کو روکنے کے لیے ٹھوز اقدامات اٹھائے ہوتے اگر آپ نے پاکستان پر زور دیا ہوتا تو ہمیں یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانے پڑتے لیکن آپ بلوچ نسلکشی روکنے میں ناکام رہے ہیں آپ بلوچ وسائل کی لوٹ مار روکنے میں یکثر ناکام ہوئے اس لیے بحالت مجبوری ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا ہے جو مہم جوئی نہیں سلمان حمل مزید حملوں کی بھی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استحصال کی صورت میں مزید سخت حملے کیے جائیں گے جس کے لیے بلوچ نوجوان بڑی تعداد میں تیار ہیں بندو بست پاکستان سندھ کے علاقے پر نواقل میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی جانب سے دستی بم حملہ کیا گیا ہے حملے کی ذمہ داری سندھی آزادی پر سندھ مسلح تنظیم سندھو دیش ریولیشنری آرمی نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ارکان کی جانب سے یہ حملہ سندھ درتی سے پاکستانی فورسز کی انخلا قوم پرست سیاسی کارکنان کی شہادت اور دیگر آپریشنوں کی ردیعمل میں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے متعدد قوم پرست کارکنان کو اٹھا کر جبریلہ پتہ کر کے ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں جس کی تازہ مثال کراچی میں جس کم کارکن شہید نیاز لاشاری کی پھینکی گئی مسخ شدہ لاش اور تازہ ریاستی آپریشن میں سکرینڈ میں جس کم رہنما مسود شاہ کے بھائی شہید مسرو شاہ کی دی گئی تشدد زدہ لاش ہے سوڑو سندھی نے مزید کہا ہے کہ پنجابیوں نے سندھ کی زمین دریا ساحل اور سائل سمیت سمندر پر بندوق کی زور پر قبضہ کر رکھا ہے اور چین سے مل کر سندھ کو مزید لوٹنے کے لیے سیپک کا منصوبہ بنا رہی ہیں جسے سندھی قوم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کی رہنما صورت لوہار نے بندوبست پاکستان ان کی ساری مظلوم قوموں سے اپیل کی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری مظلوم اقوام اجتماعی ریاستی جبر تشدد کے خلاف متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں اور اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کریں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ساری مظلوم قوموں اور ان کی ساری سیاسی سماجی انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیول سوسائیٹی کو اس مسئلے پر مل کر اور متحد ہو کر نہ صرف آواز اٹھانی ہوگی بلکہ مشترکہ محاذ بنا کر عملی جدجہد بھی کرنی ہوگی بلوچستان میں کرونا وائرس سے مزید دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد ایک سو تئیس ہو گئی ہے جبکہ انچاس نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جن کے ساتھ مجموع کیسز کی تعداد دس ہزار سات سو چھہا سٹھ ہو گئی ہے محکم صحت کی طرف سے جاری اعداد شمار میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں پانچ ہزار چھے سو اٹھاسی افراد صحتیاب ہو چکے ہیں پھر پتل وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے کورٹہ پر پاکستان کے وفاقی اداروں میں ملازمت کرنے والوں کے جالی ڈومیسائل منسوخ کریں جام کمال کے کہنا تھا کہ حکومت کا جالی ڈومیسائل کی منسوخی کا فیصلہ اپنی نویت کا پہلا اقدام ہے پہلے کسی بھی حکومت نے جالی ڈومیسائل کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا مگر اب تمام ڈپٹی کمیشنرز کو ڈومیسائلز کی اسکروٹنی کی ہدایت جاری کی گئی ہے دوسری طرف کھٹ پتلی گورنر بلوچستان اماناللہ خان یاسن زری نے کہا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے تمام ازلا میں مزید جالی ڈومیسائل کے اجرا کا سلسلہ روکنے کے لیے مسئلے کو نہایت سنجیدہ لیا ہے اور اس زمن میں کافی عرصہ پہلے وفاقی محکموں میں بلوچستان کے کورٹے پر جالی ڈومیسائل پر تائینات ہزاروں غیر مقامی افراد کا ریکارڈ منگوا کر صوبے کے تمام ازلا کے ڈپٹی کمیشنروں کو جالی ڈومیسائل کی اجسری نو تصدیق کرانے کے عمل شروع کروایا گیا ہے جو مقامی افراد کو اپنا قانونی حق دلوانے کے حوالے سے اچھی پیشرفت ہے بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرارز اسوسیائشن نے گورنمنٹ ڈگری کالج نوشکی کے سینئر پروفیسر نقیب احمد پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروفیسر نقیب احمد ایک قابل اور سینئر پروفیسر ہیں جو عرصہ دراز سے بلوچستان میں علم کی روشنی پہلا رہی ہیں ان پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی تشویشناک اور ناقابل برداشت ہے بی پی ایلے نے مطالبہ کیا ہے کہ آلہ حکام اور نوشکی انتظامیہ پروفیسر نقیب احمد پر فائرنگ کے واقعے کا سخت نوٹس لے کر واقعے میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کی خلاف قانونی کارروائی کریں بلوچستان کے علاقے بارکان میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر سیب کے باغات پر حملہ کر دیا ہے جس سے سیب کے باغات میں لگے فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے دوسری طرف کسانوں نے محکمہ زراد سے باغات پر اسپری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تاہم ابھی تک مقامی افراد اپنی مدد آپ کی تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ پاکستان صوبہ پنجاب میں ٹیچنگ اسپتالوں سے ارتالیس ڈاکٹروں نے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے استیپہ دیا ہے ایلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن نے ڈاکٹرز کے مصطعفی ہونے کا نوٹیپیکیشن جاری کر دیا ہے مصطعفی ڈاکٹروں میں میوہ اسپتال کے چودہ جنہ اسپتال کے ساتھ چلڈرن اسپتال لاور کے چھے اور ڈی جی کان اسپتال کے چار ڈاکٹرز شامل ہیں وزیر تعلیم و محنت سن سعید گنی اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ وہ جلد پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی کے قلاب تحریک ادم اعتماد لائیں گے ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر کا روئیہ انتیائی جانب دارانہ ہے اور ان کے قلاب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کا سوچ رہے ہیں افغانستان کے مشرقی صوبوں پکتیا اور پکتیکا میں دو الگ الگ واقعات میں اپنے ہی بچائی گئی بارودی سرنگوں کے دماغوں میں چھے طالبان عسکریت پسند مارے گئے یہ بات اپتے کو افغان پوچ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتائی گئی ہے دوسری طرف افغانستان کے صدر اشرف گنی کے چچہ زاد بائی اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں جنہیں گھر میں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے افغان پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات کا آگاز کر دیا ہے تاہم قتل کی وجوہ تحال نہیں بتائی گئی ہیں ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ عرب اکثریتی صوبے عواز کے جنوبی شہر ماشور میں کارون پیٹرو کیمیکل کمپلکس سے زہریلی کلورین گیس کے اکراج سے کمپلکس میں کام کرنے والے ستر کارکن متاثر ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو موقع پر پوری طبیع امداد پرام کی گئی ہے جبکہ بعض کو اسپتالوں میں طبیع امداد کے لئے منتقل کیا گیا ہے آج سے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا ہے ایران نے کرونا وبا کے باوجود امریکی پابندیاں جاری رکھے جانے کے قلاب عالمی عدالت انصاف میں درکواس دائر کر دی ہے ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے کے دوران ان پابندیوں کے سبب اسے وبا سے نمٹنے میں دشواری کا سامنا ہے بھارت نے چین کی جانب سے سرط پر پوجی طاقت میں اضافے کرنے کے بعد اپنا آزاروں پوجیوں پر مشتمل ڈویزن مشرقی لدھاک کے سرط پر تائنات کر دیا ہے جنہیں جلد آرٹلری بھی پہنچائی جائے گی لائن اپ اکچوائل کنٹرول پر بیجے گئے آزاروں بارتی پوجی مشرقی لدھاک پر تائنات کیے جائیں گے سری لنکن کرکٹر کوشال منڈس کو ایک چونسٹھ سالہ شخص کے علاقت کے الزام میں پولیس نے گرپتار کر لیا ہے سری لنکا میڈیا کے مطابق کوشال منڈس کو ابتے کی صبح پینا دورا میں پولیس نے گرپتار کیا ہے یاد رہے کوشال منڈس کی کار ایک سائیکل سے ٹکرائی تھی جس سے ایک چونسٹھ سالہ شخص علاق ہوا ہے عراق کے دارل حکومت بغداد کے وسط میں قائم امریکی سپارت کانے کو ایک بار پھر کاتیو شاہ میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے مگر سپارت کانے کے قریب نصف میزائل شکن پیٹریارٹ سسٹم کے ذریعے میزائل عملہ ناکام بنا دیا گیا ہے تہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ عملہ کس نے کیا شام کے وستی صوبے امس میں صدر بشار الاسد کی سرکاری پورسز اور داش کے درمیان شدید جڑپوں میں اسی سے زائد اپراد علاق اور کئی زکمی ہو گئے ہیں شام میں کام کرنے والی برطانوی انسانی حقوق کی تنظیم سرین آبزر وٹوری کا کہنا ہے کہ شامی پوج سمیت اتیادی افواج اور داش کے جنگ جوہوں کے درمیان السکنا کے علاقے میں گزشتہ دو روز سے شدید جڑپیں جاری ہیں جاری لڑائی میں علاق اپراد میں تیس دیشتگرد اور اٹارہ حکومتی پورسز کے جوان شامل ہیں لیبیا میں نامعلوم جنگی تیاروں نے الوطیا میں واقع ائر بیس پر عملہ کر کے ترکی کے ائر ڈیپنس کو تباہ کر دیا ہے قبر رسائدار رائٹرز کے مطابق الوطیا پوجی اڈے پر اپتے اور اتوار کے درمیانی رات کو شدید بمباری کی گئی دوسری جانب جی ان اے کے مقالب گروپ لیبین نیشنل آرمی کے کمانڈر کلیپہ اپتر نے کہا ہے کہ ائر بیس پر عملہ نامعلوم جنگی تیاروں نے کیا اپتے کے روز سومالیا کے دو بڑے شہر زوردار دماغوں سے گونجھٹے ہیں مقامی عودے داروں نے بتایا ہے کہ پہلا دماغہ ایک کتکش عملے کا تا جس میں کتکش بمبار نے موگہ دیشوں میں بارود سے بری ہوئی کار کو دماغے سے اڑا دیا دوسرا دماغہ بدوہ کے مذاپات میں واقعے ایک رسطوران میں ایک بارودی سرنگ سے کیا گیا ان دونوں دماغوں میں چھ اپراد علاق اور پندرہ زکمی ہوئے شمالی کوریا نے اپتے کو اعلان کیا ہے کہ اگر واشنگٹن پیانگ یانگ کے قلاب مہندانہ پالیسیاں قتم نہیں کرتا تو اس کا مستقبل قریب میں امریکہ کے ساتھ اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سربرائی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے اور شمالی کوریا کے نائب وزیر کارجہ اول چوے سان اوئی نے اپنے بیان میں دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل قریب میں سربرائی ملاقات کے امکان کو رد کیا ہے عالمی ادارہ صحت نے انکشاب کیا ہے کہ و اے چو کو کرونا وائرس سے متعلق اطلاع سب سے پہلے چین نے نہیں بلکہ وہاں قائم و اے چو کے دفتر نے دی تھی واضح رہے اس سے قبل ادارہ کا یہ موقع پراہ ہے کہ اسے وائرس سے متعلق اطلاع چین سے موصول ہوئی تھی لیکن ادارہ نے یہ نہیں بتایا تاکہ یہ اطلاع کس نے دی تھی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہی ہمارے ویب سائٹ زرنبیشکان زرنبیش ڈاک